ہیلو گائیس میرا نام ہے آئیس کمار گپتہ اور آپ سبھی کا سواگت ہے ہیلڈی بابا یوٹیوب چینل میں کائیس جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ انگ جنریشن کے لیے کیل محاصر ہونا ایک عام بات ہے اس سمسیہ کا اراج ہر وقتی چاہتا ہے بجاروں میں ویسے تو بہت ساری محاصر کی دوائیاں موجود ہیں لیکن ان میں سے کلین سول جیل ایک بہترین وکلپ ہے یہ جیل محاصر کے ساتھ محاصر پیدا کرنے والے سکسم جیووں کے ویکاز کو روکنے میں سہائک ہوتا ہے یہ جیل ایک سنیوجک دوائی کی سڑھی میں آتا ہے جس میں پیمپل کے اپیوگ میں مکھیتہ اپیوگ میں لیا جاتا ہے ایسے میں اس جیل کا اپیوگ مکھی وروپ سے محاصر کے اپیوگ کیا جاتا ہے یہ جیل ایک سنیوجک دوائی ہے جیسا کہ میں نے کودایا جو تیل گٹھن کو کم کرنے کا کارے کرتا ہے جس سے چہرے کی سوجن کم ہوتی ہے اور محاصر سے رہت ملتا ہے لیکن اس جیل کا اپیوگ کرنے سے پہلے آپ کو ایک بار ڈاکٹر کی سلا کے سکتا ہوتی ہی ہے کیونکہ کبھی کبھی یہ کسی ویکتی کی سکن پر رییکشن کر سکتی ہے اور کئی گمبیر جس پر بھاپ سامنے بھی آ سکتے ہیں جو ڈاکٹر کی سلا لینا آوشک ہے تو جلیے اب بات کرتے ہیں کلین سول جیل یوز کے بارے میں جیسے کی ہم نے آپ کو چاندکاری دی ہے کہ کلین سول جیل اکر سنیوجک دوا ہے جس کا اپیوگ محاصر کے اپچار میں کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس ٹیبلٹ کو محاصر سے پیدا کرنے والے سکسندیو کے وکاس کو ڈکنے کے لیے بھی اپیوگ میں لائے جاتا ہے یہاں گا اس کلین سول کا ٹیبلٹ بھی آتا ہے جس سے بھی مالوں کی اگر کوئی کریم یوز نہیں کرنا ہے تو آپ ٹیبلٹ کا ایک اپسول کا استعمال کر سکتے ہیں یہ جل وائٹ اینڈز، ملیک ہینڈز اور پیمپلز کے اپچار میں بھی کافی لابکاری مانا جاتا ہے ایکنے، ملوگرینز، سکین، انفیکشن اور توجہ کی سوزن کے اپچار میں بھی یہ جل کافی پرہاوی ہے تو چلیئے اب بات کرتے ہیں کلین سول جل کس طرح کام کرتا ہے کلینڈامائیسین اور نیکوٹینامائیٹ کے سکریت تتو والا کلین سول جل لگو سامائیٹ کلاس سے سمبندیت ہے یہ جل بیکٹیریا رائبوسوم کے 15S ساب یونٹ سے بند کر اپنا کارے کرتا ہے اس طرح جل بیکٹیریا سنکسلیشن کو روک کر بیکٹیریا کے وکاس میں بھی بادہ پہنچاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ جل توجہ کو پوشن پردار کر چمکدار اور ہلکہ بناتا ہے تو گائیس اس پرکار سے کلین سول جل آپ کے چہرے کے لیے بہت ہی لاپکاری ہے میں آپ کو ایک بار پھر سے بولتا ہوں یاد ہے کہ آپ اس جل کا اپیوگ کرنے سے پہلے ڈاکٹر کرسلا جرور لے ورنہ آپ کو اس کے گمبیر پہنیام بھگتے پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس جل کو بچوں اور گربتی مہداؤں سے دور رکھنا چاہیے تو چلیئے ابھی تو ہم نے اس کے بات کی فائدوں کے بارے میں اب بات کرتے ہیں کلین سول جل کے سائیڈ فٹس کے بارے میں ہر جل کی طرح کلین سول جل کے بھی کچھ سائیڈ فٹس ہیں جیسے ڈرائی سکن، اپلیکیشن سائیڈ، رییکشن، توچھا لال ہونا، سکن، پیلنگ، ایلتھوم ہے ایلتھیما آدھی بتائیں کہ سائیڈ فٹس ہم آنے ہیں اور کچھ سمیہ میں اپنے آپ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں لیکن اگر ان میں سے کوئی سائیڈ فٹس لمبی سمیہ تک بنا رہا تو آپ کو ڈاکٹر سے ترند سمپرک کرنے کی آوش سکتا ہے تو چلیئے اب آخری میں بات کرتے ہیں کلین سول جل کا انے دوا اور پدارتوں کے ساتھ انٹریکشن ہر دوا کا کسی نہ کسی انے پدارتوں یا دواوں کے ساتھ میں کچھ نگراتمک انٹریکشن ہوتا ہے جب کبھی ہم کسی ایک دوا کے ساتھ میں کئی انے دواوں کا اپیوگ کرتے ہیں یا پھر کسی کھا دیا پی باتارتوں کے ساتھ میں کسی انے دوا کا اپیوگ ملاتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی اس کے گمبھیر پڑھنا ہوگا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے اس کو اس سے دور رہیں کلین سول جل کے ساتھ دوسری کوئی قریب کا استعمال نہ کریں تو اگر اس میں آسا کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اور یہ جنکاری بہت اچھے لگے ہوگی آپ نے کچھ سیکھا ہوگا اس کے اس سے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ کو سیکھنے کو ملا ہے تو فٹا فٹ چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ سیئر بھی کیجئے ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ کانٹینٹ کے ساتھ نیکسٹ دماؤں کے ساتھ اب تک کے لیے بائی بائی بھارت ماتا کی جائے